خلیل الرحمن کمر کو ایک لڑکی نے اغوا کروا لیا ناظرین خلیل الرحمن کمر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں اکثر وہ سوشل میڈیا کی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں کیونکہ وہ بیانات ہی اس قسم کے دیتے ہیں ناظرین اب یہ لیٹسٹ خبر سامنے آئی ہے کہ خلیل الرحمن کو ایک لڑکی نے اغوا کروا لیا اور پھر بعد میں چھوڑ بھی دیا خلیل الرحمن صاحب سے ان کی قیمتی گھڑی ان کا موبائل فون اور ان کے ایٹی ایم کارڈ سے ڈھائی لاکھ روپیہ بھی نکال لیا ناظرین ہوا یہ کہ خلیل الرحمن صاحب کسی جگہ پر موجود تھے ان کو ایک لڑکی کی کال آئی جس لڑکی کا نام تھا آمنہ آمنہ نے بولا کہ میں ایک ڈراما بنانا چاہتی ہوں اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں مجھ سے آ کر ملاقات کریں خلیل الرحمن صاحب جو ایسے تو بہت بولتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کے ساتھ یہ وہ خیر ناظرین خلیل الرحمن چلے گئے آمنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب خلیل الرحمن صاحب آمنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہ آمنہ نہیں تھی بلکہ ادھر بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے خلیل الرحمن صاحب کو اغوا کر لیا اور اپنی گاڑی میں ڈال لیا خلیل الرحمن صاحب سے بولا کہ اپنے رشتہ داروں کو کال کریں اور کال کر کے انہیں بولیں کہ ہمیں پیسے دیں تب ہم آپ کو چھوڑیں گے ناظرین خلیل الرحمن صاحب نے ایک گھڑی پہن رکھی تھی خلیل الرحمن صاحب کی وہ گھڑی بھی اتار لی گئی اور خلیل الرحمن صاحب سے ان کا قیمتی موبائل فون بھی لے لیا گیا ناظرین اس کے بعد خلیل الرحمن صاحب کے ایٹی ایم سے خلیل الرحمن صاحب کے مطابق ڈھائی لاکھ روپیہ بھی انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا ناظرین اس کے بعد جب خلیل الرحمن صاحب رہا ہو گئے انہوں نے خلیل الرحمن صاحب کو چھوڑ دیا تو خلیل الرحمن صاحب کی پنجاب پلس کے سینئر افسران سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی لیکن ناظرین خلیل الرحمن صاحب نے مقدمہ درج کروانے سے منع کر دیا خلیل الرحمن صاحب نے بولا کہ میں اس لڑکی کے خلاف یا جنہوں نے مجھے اغواہ کیا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتا لیکن ناظرین پھر پلس کے اسرار پر پلس نے بولا کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں آپ ہمارے کہنے پر مقدمہ درج کروائیے ہم انہیں گرفتار کریں گے پھر خلیل الرحمن صاحب نے مقدمہ درج کروایا اور اب پلس ان لوگوں کو ڈھونٹ رہی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن ہوتائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ